لیتے ہیں ٹیکسس سے کال ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسی آپ خیریہ سے ہیں جی جی بھرکو چیزی میرا سوال جننات کے حوالے سے ہی ہے جی جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان جننات سے کس حد تک پائدہ لے سکتا ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ جننات کے سوال لوگ بہت غلط عمل کروا بھی سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں ان سے پائدہ اتھانا ہو کہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اگر وہ بہت مسلمان ہیں تو کیا انسان کی مخلوق اور جننات کی مخلوق کا اکھتا ہو کے ہم غیر مسلمانوں کے خلاف فیوچر میں وارڈ جیت سکتے ہیں جس طرح ہر جگہ مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے اچھے مسلمان مارے جاتے ہیں تو ہم ایک سوپر نیشنل کا سہارا لے کے اگر وہ اللہ کی مخلوق ہیں تو ہم مسلمانوں کا بچاؤ کر سکتے ہیں کیا ہم ان سے پائدہ اٹھا سکتے ہیں پاسیبل ہے یا نہیں بہت بہت شکریہ جی آپ کی کال کا حضرت یہ ہرے کے دل میں خیال آتا ہے لیکن ساتھ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ اگر مسلمان جن ہیں تو ایسائی جن بھی ہوں گے اور یہہودی جن بھی ہوں گے تو پھر آپ جنوں کی آپس میں لڑائنے شروع جائے بلکل ایسی بلکہ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے تو ہم نے ایک ہوا کا بھگولہ دیکھا تو اس کے ساتھ ایک اور بھگولہ آیا اور دونوں بھگولے آپس میں ٹکرا گئے تو جب وہ معاملہ ختم ہوا تو دیکھا کہ وہاں ایک سامپ مرا پڑا تھا تو وہ سامپ دیکھا زرد رنگ کا ایک سامپ تھا تو ہمارے ایک دوست نے اپنی چادر کا کپڑا کٹ کے تو اس کے در لپیٹ کے اس کو دفنا دیا تو رات میں ہم جس مقام پہ ٹھائے تو وہاں ایک عورت جو آئی اور وہ پوچھتی ہے اس شخص کا نام جس نے اس کو دفنایا تھا کہ بن فلان کہاں ہیں تو ہم نے کہا تمہیں کیا کام ہے کہا کہ میں اس کا شکریہ کرنے آئی ہوں اس لئے کہ مشرقین جن اور مسلمان جنات کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی ان کا آپس میں مارکہ ہوا جس کی وجہ سے جو شہید ہوا یہ صحابی جن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا تو یہ شہید ہو گیا اس لئے جو ہے میں ان کو شکریہ کرنے آئے کہ ان سے ان کی تدفین کر دی تو معلوم ہے کہ جیسے کہ مسلمان جنات ہیں اور وہ ان سارے مارکوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں اسی طریقے سے کفار و مشرقین کے بھی جنات ہیں لہذا جنات جنات میں آپس میں جنمبر دازمہ رہتے ہیں اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمان گھروں کی چھتوں پر مسلمان جنوں کو آباد کر رکھا ہے تاکہ یہ کافر جنات کے شر سے ان کی حفاظت کریں اور یہ وجہ ہے کہ جب مسلمان کھانا کھانے بیٹھتے ہیں صبح شام میں تو چھت سے اتر کے ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ہیں تو یہ معاملہ ہے تو یہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ ان سے مدد لینے کا معاملہ تو چونکہ یہ مخلوق ظاہر ہے کہ اللہ کی مشیعت کے تابع ہے اور ان کے پہلے مقابلے میں دوسری مخلوق بھی موجود ہے لہذا وہ اتنا ہی نفع لیا جا سکتا ہے کہ جیسے عام احوال کے اندر جو عامل لوگ لیتے ہیں دفعہ ضرر کے لیے یا جلب منفیت اتنا ہی لے سکتے ہیں جیسے آپ کا کوئی نوکر ہے تو نوکر سے آپ جائز حدود تک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ ان کو اجازت ہے اللہ کی مشیعت کی وجہ سے اور نہ یہ دے فائدہ پہنچا سکتے ہیں حضرت جس طرح انسانوں میں جس طرح آپ یورپ ایسٹ یا ویسٹ ویسٹ نے تو بہت ترقی کی ہے ٹیکنالوجی میں اور ان کے ایکانومی بہت سٹرونگ ہے ان کے بعد بہت سارے ویپنز ہیں یعنی امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے تو آیا جو امریکن جن ہیں یا ویسٹ کے جن ہیں وہ ان کو بھی اسی طرح دوسرے جس طرح ہمارے مسلمانوں کے اوپر ان کو اس فوقیت حاصل ہے تو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی ان پر فوقیت حاصل ہے کہ ان کا کوئی معاملہ کچھ اور ہے نہیں وہ جنات جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کی جو تفصیلات ہیں اس سے واقف نہیں ہیں اصلا بھی جنات جسمانی طور پر قوی ہیں لیکن دماغی طور پر صفر ہیں دماغی طور پر وہ کسی کام کے نہیں لہٰذا انسان چونکہ دماغی طور پر جو ہے وہ سٹرانگ ہے مضبوط ہے وہ یہ ساری ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں یہ ترقیات ہیں انسان ہی کرتا ہے جنات میں جنات اپنے اسی جو سادہ سیدھے طریقے سے رہتا ہے جیسا اللہ نے مقدر کیا ہے